ایک ایشو ایسا ہے جس کے اوپر آپ بار بار ذکر کر چکے ہیں اور اب وہ خطرہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ ہے پانی کا مسئلہ جو آپ نے کہا تھا کہ دوہزار پچیس میں جو ہے آپ کی جو جنگ ہوگی اصل میں جس کے اوپر ہمیں فکر کرنی چاہیے وہ پانی ہے ناظرین عالمی بینک نے کشن گنگا ڈیم سے متعلق پاکستان کی شکایات اور تحفظات کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سند تاس مہائدے کے زامن کی حصیت سے عالمی بینک کا کردار نہایت محدود ہے جس کی وجہ سے پاکستان تنازع کے حل کے لیے ہونے والی ملاقات بغیر اتفاق رائے کے اختتام پذیر ہو گئی ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان انیس سو ساٹھ میں دریائے سندھ اور دیگر دریائوں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے سند تاس مہائدہ تیپ آیا تھا اس مہائدے کے زامن میں عالمی بینک بھی شامل ہے سند تاس مہائدے کے آرٹیکل 3 کے مطابق بہارت دریائے چناب جہلم اور سندھ پر کسی صورت ڈیم یا کسی قسم کا تعمیراتی کام کر ہی نہیں سکتا بہارت مغربی دریائوں کا بہتا پانی ہرگز نہیں روک سکتا لیکن پاکستان کی کمزور خارجہ پولیسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہارت نے یکے بعد دیگرے ایک سو بیس ڈیم تعمیر کر لیے جو کہ بہت بڑا انسانی مسئلہ ہے متنازہ کشن گنگا پروجیکٹ سے پاکستان میں نیلم جیلم ہائیڈر پروجیکٹ پانی کی ادم دستیابی سے تباہ ہو کر ریت کا ڈھیر بن جائے گا پاکستان دریائے جہلم کے پانی سے محروم ہو جائے گا بہارت کی طرح پانی روکنے سے زیر زمین پانی کی ری چارجنگ کا عمل رک چکا ہے زیر زمین پانی کروا اور زہری لا ہو چکا ہے جو کہ زراد کے لیے بھی ناقابل استعمال ہے اور زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے چلے گئی ہے جس کے باعث چھے لاکھ ٹیوول ناکارہ ہو چکے ہیں دریائوں کی بندش سے نہری نظام تباہی کے دہانے پر ہے زرائی شعبہ بدحالی کا شکار ہے یہ واضح ہے کہ انیس سو تشانوے میں نہروں میں پانی کی کمی دو فیصد ریکارڈ کی گئی تھی اور انیس سو ستانوے میں کمی بڑھ کر نو فیصد ہو گئی اور اسی طرح دو ہزار میں یہ کمی تنتالیس فیصد تک پہنچ گئی دو ہزار دس میں اکسٹھ فیصد اور دو ہزار تیرہ میں شدید آبی جاریت سے دریائوں کے پانی کے بہاؤں میں نوے فیصد کمی واقع ہو چکی ہے یہ میں سب کچھ تھوڑی تھی چیزیں جو ہے وہ ہم نے اکٹھی کی تھی کیونکہ یہ آپ نے بہت دفعہ کہا ہے پانی 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 اس کے اوپر آپ کوئی توجہ نہیں ہے اور عالمی بینک نے بھی ہمیں ٹاٹا کر دیئے کہ اللہ دے والا ہے دیکھیں اب پاکستان آرمی کو ایک بہت بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے یہ پانی آپ کا جو ہے اگلے دو سے تین سالوں میں خوشک ہو جائے گا بھارت اس کی آپ کو کھلی دھمکی بھی دے چکا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کو بوند بوند ترسائیں گے آپ کے پاس دو راستے ہیں یا تو ایسی سٹرانگ سیول گورمنٹ لائیں جو بھارت کے ساتھ بیٹھ کے اپنے فوجی سازو سمان کو ڈرانے کے لیے استعمال کریں اور پانی کا مسئلہ حل کروائیں یا پاکستان کو اٹیک کرنا پڑے گا اور ڈیم توڑنے پڑیں گے اگر ہم ان کے ڈیم توڑیں گے وہ ہمارے بھی ڈیم توڑیں گے ہمارے پاس تو گنتی کے ایک سو دس ڈیم ہیں جو تین بڑے اور باقی ساری چھوٹے چھوٹے ہیں بھارت کے باس البتہ چار ہزار کچھ ڈیم ہیں جن میں سے کئی سو بڑے ڈیم ہیں اگر ہم اب ڈیموں کو توڑنے کی جنگ پہ آئیں گے تو پانی کی بات ہماری بانی جا سکتی ہے جس کا مطلب ہے ہمیں سر پہ کفن باننا ہوگا اور ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کرنی ہوگی بہت بڑی جنگ کی یا پھر آپ ایک بہت بڑی ڈیپلومیٹک جنگ کی تیاری کریں لیکن جو ہم اس وقت کٹی کٹی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تجھے نہیں بلا رہے تو ہمیں نہ بلا اس کا تو سارے کا سارا فائدہ بھارت کو ہو رہا ہے جو ہم نے ون سائیڈڈ خاموشی اختیار کی ہوئے ہے کہ بھارت سے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ بھارت سے تعلقات کے بغیر پاکستان کا وجود نامکمل ہے یہ بات اگر میں پہلے کرتا تو مجھے کہا جاتا کہ یہ غدار ہے یہ کوئی بھارتی ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ بات جو ہے اب آپ کے ایک جنرل صاحب نے بھی کر دی ہے آپ کے وزیراعظم صاحب نے بھی کر دی ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں آنے والا سارا پانی بھارت سے آتا ہے وہ علاقے جہاں سے پانی چلتا ہے وہ بھارت کے کنٹرول میں ہیں اور چلنے کے بعد وہ ہمارے علاقوں میں داخل ہوتا ہے ہم بھارت کو نگوسیشن کے ٹیبل پہ لاکے اپنی فوج سے ڈرا کے نگوشیئٹ کر کے یہ معاملہ چلا سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حصے کا پانی ملے لیکن اگر وہ مذاکرات ہی فوج کے خود لوگ کریں گے تو فوج کے خود لوگ جب مذاکرات کریں گے تو ادھر سے فوج ادھر سے فوج معاملات حل نہیں ہوں گے ادھر بھی سیویلین ادھر بھی سیویلین ہم ان کو ان کی اربو روپے کی معیشت اربو ڈالر کی معیشت دکھا کے اور پھر اپنی طرف سے مجبوری دکھا کے کہ ہماری فوج پر لڑنے کے لیے تیار ہے اپنے حصے کا پانی لے سکتے ہیں اور یہ زیادہ دیر لگایا تو معاملہ بہت آگے نکل جائے گا بھارت نے آل موس چار ہزار کچھ ڈیم بنا لیے ہوئے ہیں آپ نے تو ایک سو دیس ڈیم کے ہیں ایک سو دیس ڈیم تو انہوں نے صرف ادھر بنائے ہیں یہ سارے کا سارا پانی روکنے کے چکر میں ہیں کہ آپ کو ایک ایک بوند کو ترسا دیں اور اگر ایک ایک بوند کو آپ ترس گئے تو آپ کی فصلے بنجر ہو جائیں گی پینے کو پانی نہیں ہوگا تو پھر آپ کا نظام کیسے چلے گا اس وقت آپ کو جو جنگ لڑنی ہوگی اس کو ابھی سے انٹیسپیٹ کر لیں کیونکہ یہ ایک جنگ ہے جو بین القومی انٹرنیشنل بینک نے آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی دو ہزار پچیس میں لیکن یہ بھارت نے دو ہزار پچیس سے بہت پہلے اس کو کھینچ لی ہے اور یہ جنگ میرا خیال ہے کہ اب اگر آپ نے اگلے دو تین سال میں اس کا مسئلہ حل نہ کیا آپ دیکھیں بین القومی قوتوں نے ہاتھ کھڑا کر دی ہے وہ بیچھے ہٹ گئے ہیں انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اور آپ ابھی تک بیٹھ کے بین القومی قوتوں کو صرف پریشر میں ان پہ امپریشن چھوڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہ پاکستان کو سمجھنا ہوگا اور پاکستان کے تمام مقتدر حلقوں کو سمجھنا ہوگا مقتدر حلقے اگین میں کلیریفائی کر دوں اس میں تمام سیاستدان شامل ہیں کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہونے کے ناتے اور ایک نیوکلر مسلمان ملک ہونے کے ناتے عیسائی کو یہودی کو اور ہندو کو کھٹکتا ہے جب یہ ان تینوں کو کھٹکتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے جو آپ کے حقوق بھی ہیں وہ آپ کو بلا وجہ نہیں ملیں گے یہاں آپ کو ایک اندرونی یکجہتی کی ضرورت ہے اور آپ کے اندرونی سیاستدان تو ایک دوسرے کے ساتھ دستو پا ہوئے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے پہ اترے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاں ایک ایسے الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں جو الیکشن ہونے کے بعد یہ پانی کی سارے پرابلمز کھڑے ہونے ہیں اور وہ انتہائی متنازہ الیکشن ہو جائیں گے تو خدا کا واسطہ ہے ان انتہا پسندوں کو موقع نہ دیں ان الیکشن کو فیر اینڈ فری اور نیوٹرل رکھوائیں اس میں جو بھی جیتے گا وہ جیت کے اقتدار میں آئے گا اس کو پاکستان کیلئے کام کرنا ہوگا اس کو اپنی مال و دولت بڑھانے کیلئے کام نہیں کرنا ہوگا اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے پہ ایک شدید جنگ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کا جب سارا پانی ہی انہوں نے روک لیا تو مجھے بتائیں ملک کیسے چلے گا بنجر ملک میں کیا کریں گا آپ دیکھ لیں چند لاکھ کی عبادی ہے وہ جو سہرائے تھر میں ہے اور اگر پورا پاکستان سہرائے تھر بن جائے تو کیا بنے گا وہ اس رسپانسپل پور دس کہ آج حالات اس نیاج پر پہنچے سیویلینز کا قصور نہیں ہے تمام مقتبر پوتے ہیں جنرل صاحب کی کتاب میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ویسے جنرل صاحب کی کتاب میں ایسا کچھ ہی نہیں لکھاوا جو ہمیں نہیں پتا تھا لیکن جنرل صاحب کی کتاب یہ ہے کہ اس نے ایک نکارہ بجا دی ہے لیکن وہ زیادہ تر باتیں جو ہیں مصحب جو انہوں نے کی ہیں وہ جتنا میں ابھی تک پڑھ سکا ہوں اس میں وہ اسیسمنٹ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہارٹ کور انفرمیشن جناب یہ میری انفرمیشن ہے سامن لادن کو لے کے انہوں نے بار بار جو ہے جو لفظ استعمال کی ہے وہ اسیسمنٹ کا استعمال کی ہے انفرمیشن اسیسمنٹ ساری ملکی ہوتی ہے نا لیکن انفرمیشن ہے وہ ہے نا کیونکہ آپ بھی بیشہ بڑے مطاعت رہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ میری انفرمیشن یہ ان ذرائع سے ہے جو کنفرم نہیں ہیں تو جو فرس ہینڈ ہوتی ہے کہ یہ میں خود جانتا ہوں جو بلکل کنفرم نہیں ہوتی وہ تو ہم ایر پہ آکے کہتے ہی نہیں ہیں وہ تو روز اتنی انفرمیشن آتی ہے جس کی حد نہیں جو انفرمیشن ہمیں لگتا ہے کہ یہ ریلائبل ہے اسی کا ذکر ہم کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی انفرمیشن کا ہم نے ذکر کیا ہوتا ہے پھر ویسا ہی نکلتا ہے کیونکہ جو انفرمیشن ہم آنیر آگئے ہیں اسی طرح دورانی صاحب نے اپنے تائیں جو کچھ بتایا ہے وہ ان کے نالج اور ان کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ جو ان کی مور کریڈبل انفرمیشن تھی وہی انہوں نے یوز کی ہے وہ انہوں نے یوز کی اب کل ان کو بلا لیا گیا ہے کہ جناب آجو دیکھیں یہ بات خالی ان کی نہیں ہے جنرل عزیز نے بھی ایسی ہی ایک کتاب لکھی تھی انہوں نے بھی کارگر اپریشن کو کافی برا بھلا کہا تھا آج کل جنرل عزیز غائب ہوئے ہیں کچھ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ شہید ہو چکے ہیں وہ چلے گئے تھے سیریہ میں جنگ لڑنے ہیں ان کے گھر والے کہتے ہیں وہ تبلیغی جماعت افریقہ لیکن ان کا فی الحال کوئی سراخ بتا نہیں چل رہا اللہ کرے وہ خیریت سے ہو انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی تو ان کی کتاب بھی جو تھی وہ بڑی ڈیمیجنگ بک تھی جنرل مشرف کے اگر آپ انٹرویوز سارے اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے بھی بڑی ڈیمیجنگ باتیں کی ہوئی ہیں کوئی ڈھکی چپی باتیں تو ہے نہیں تو جنرل صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بلکل ڈھکی چپی باتیں ہیں کچھ نہیں ہے اس میں سب کچھ ان کے ذہن کی اختراع ہے ضرورت اس بات کیا ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقے جس میں سیاسدان عدلیہ اور فوجی شامل ہیں یہ بیٹھ کے سوچیں کہ پاکستان کا وے فارورڈ کیا ہے ہمیں شدید معاشی حالات کا سامنا ہے شدید معاشی پریشانی ہوگا ایک ڈیفالٹ سر پہ کھڑا ہے نا جی ایک ڈیفالٹ سر پہ کھڑا ہے ہمارے اٹھائیس ارب ڈالر کے سارانہ ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں اس کا ہمارے پاس آج کی تاریخ میں کوئی بندوبست نہیں ہے آج کی تاریخ میں ہمارا دشمن بھارت ملک روز بروز اسلے کے زخیرے اپنے پاس لگا رہا ہے انبار لگا رہا ہے ہمارے پاس اس کا توڑ نہیں ہے ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے اسلحہ خرید سکیں بھارت اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا اسلحہ خریدنے مارا ملک بن گیا ہوا ہے دنیا کا اور اس کے بعد ہمارے اندرونی خلفشار جو ہیں اس میں آپ دیکھیں ہماری ڈیویجن جو ہی ہوئی ہے ہماری ایتھرک ڈیویجن ہماری ریلیجز ڈیویجن ہماری اپولیٹیکل ڈیویجن تو ایسے ساروں میں میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو بیٹھ کے اس بات میں غور اف ہیر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ خالی الزامات لگا کے کیا ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو چور کہہ کے منی لانڈرنگ کا ورڈ یوز کر کے ہم کیا ایک دوسرے کے لیے کوئی بہتری ہی کر رہے ہیں کیا ملک کا بھلا کر رہے ہیں اور جس طرز کی سیاست کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں ملک کو اس طرز کی سیاست کے بعد اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ سیدھی سیدھی خون ریز وار ہوتی ہے ایک ہمیں وار خود لڑنے کی ضرورت ہے پانی کی خاطر اور ہم اس وار کو لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے اگر ہم اندر سے لڑ پڑے اور جب ہم اندر سے لڑ پڑے تو حالات سوچئے کیا ہوں گے ہم دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے اندر سے ہم لڑ رہے ہوں گے پانی ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم پیاس سے بھی مر رہے ہوں گے ہم بھوک سے بھی مر رہے ہوں گے ہم معاشی طور پر بھی مر رہے ہوں گے میرا خیال ہے کہ اس وقت کی بجائے اس وقت سوچ لیں اور ایک دوسرے کو لڑنے مارک اٹھائی کرنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے بہتر ہوگا ملک کے اصل ایشیوز کو سامنے رکھیں اور انہیں حل کرنے کی طرف تمجھو دیں